بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میڈیر سوڈنٹس میڈیر ریویورز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ حشاش بحشاش اور خیریت کے ساتھ ہوں گے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر قصد سے آیا کرتا تھا جیسے کہ ہمارے یہاں پر معمول ہے ہمیں ملنے کے لئے ایک دن آ جائے تو ٹھیک ہے دوسرے دن آ جائے تو تب بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد وہ مسلسل آنا شروع کر دے اور ہماری روز مرہ کے معمول میں وہ خلل ڈالنا شروع کر دے تو پھر ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا تو پھر ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی کتاب پڑھو تو وہ شخص چلا گیا کچھ عرصہ تک وہ نہ آیا ایک بار اس شخص سے ملاقات ہو ہی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خفگی کا اور خلال ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ دوبارہ کبھی آئے نہیں پھر تو اس شخص نے کہا کہ جب سے میں نے اللہ کی کتاب پر وار کرنا شروع کیا اس کو پڑھنا شروع کیا اس سے رہنمائی لینے شروع کی تو پھر مجھے عمر کے دروازے کی ضرورت نہیں رہی تو یہاں سے ہمیں یہ ثبت ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی ایک تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے ہمیں وہاں سے روشنی لینی چاہیے اور دوسرا اوور آل یہ علم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ علم میں کتنی پاور ہے کہ جو انسان کو تمام اشیاء سے کائنات کی تمام چیزوں سے غنی کر دیتا ہے اور انسان کے اندر غنہ آ جاتا ہے غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اس میں کونفیڈنس ہوتا ہے پھر بھی اس کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے تو اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے question number 3 ہے اچھ ہمارے پاس students اس سے پہلے جو میں نے آپ کو second question کروایا وہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے تو سب سے پہلے تو perimeter کا چونکہ اس میں تذکرہ آیا تو میں perimeter کی وضاحت کر دوں ہمارے nover students کے لئے جنہوں نے نیانیا جوائن کیا ہے ایک rectangle square کو تو آپ جانتے ہیں جس کی چاروں sides equal ہوتی ہیں اور ہم یہ کہا سکتے ہیں انگر اس کی ایک side x ہے تو تمام کی تمام side اس کی x x اور x ہیں اس طرح سے 4 x اس کا جو perimeter ہو جاتا ہے x x x x add کرتے چلے جائیں تو 4 times تو اب یہاں پہ ہمارے پاس width ہے چونکہ آمنے سامنے کس کی sides جو ہوتی ہیں rectangle کی بزر sides equal ہوتی ہیں تو ہم width کو اگر x کہہ لیں اور length کو ہم y کہہ لیتے ہیں تو پھر یہ بھی y ہے یہ x ہے تو اس حوالے سے ہم یہاں سے equation set کرتے ہیں the sides of a rectangle differ by differ کیا ہوتا ہے ان میں difference ہے یہ differ کر رہے ہیں form اور یہ theory یہ differ ہے difference ڈیفرنس فرق مدلو سب ٹریکٹ ہو رہی ہیں ڈیفر کر رہی ہیں by 3.5 cm یہاں سے ہمیں ایک information مل گئی ہے اس کی یہ جو width اور length ہیں یہ اگر ہم ان کو سب ٹریکٹ کریں تو کیا answer دے رہی ہیں 3.5 cm کا ان کا ڈیفرنس ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں x negative y is equal to ڈیفرنس دے رہی ہیں کسی بھی point سے چلنا شروع کریں آپ اس کو plot consider کرنے piece of land تو آپ کہیں سے بھی چلنا شروع کر دیں یہاں سے چلنا شروع کر دیں اور یہی پہ آکے رک جائیں تو آپ جیتنا distance cover کیا وہ perimeter ہے اور simple الفاظ میں x x y اور y یہ سارے add ہو جائے تو یہ perimeter ہے میں یہاں پہ explanation دیتا ہوں تو پھر perimeter ہمارے پاس یہ آ گیا is equal to x میں x add ہو جائے y میں یہ y add ہو جائے اور اس کو ہم اگر زیادہ decent shape دے لیں تو پھر یہ دیکھو x اور یہ 2y تو یہ 2x plus 2y ہو گیا اور decent shape دے لیں تو 2 common نکل رہا ہے x plus y تو یہ ہمارے پاس perimeter کو represent کر رہا ہے تو perimeter کہتا ہے جی دونوں کا کیا ہے is equal to 67 cm جی students اب ہم اس equation کو organize کر لیتے ہیں ہمارے پاس x plus y اگر ہم ایسے کر لیں تو یہ 2 divide ہو جائے 67 67 پہ جی 3 دا 2 6 اور 3 دا 2 6 اور 0.5 ہمارے پاس آ گیا جو ہمارے پاس final equations بنی ہیں وہ یہ x x minus y is equal to 3.5 اور x plus y is equal to 33.5 اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ان equations کو matrix form میں convert کریں گے کیسے بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم right سے left کی طرف چلے جائیں گے اور جو variables ہیں ان کے coefficients کا ایک matrix بنا لیں گے جیسے اس کے ساتھ negative one اس کے بعد positive one one اور negative one کا ایک matrix either positive one either positive one one اور one جی اور اس کے بعد ہمارے پاس جو second matrix ہے وہ variable جو use ہو رہے ہیں اندھے پہل میں جو variables x اور y use ہو رہے ہیں ان کون اس طرح سے column shape میں ان کا ایک matrix ترتیب دیں گے is equal to یہ جو constant ہے ان کا ہم ایک matrix ترتیب دیں گے 3.5 اور 33.5 جی اب ایک formula لکھنے لگا ہوں ax is equal to b a represent کرتا اس matrix کو x represent کرتا اس matrix کو اور b represent کرتا اس matrix کو اس کو students اس formula کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں a x is equal to b ہم نے x کی value find out کرنی x اور y جو ہمارے پاس variables ہیں تو x کو subject بنالیں اگر تو b divided by یہ ہو جائے گا ادھے multiply ہو رہا ادھے inverse b اور a inverse اس سے پہلے والے questions میں نے details سے آپ کو کروایا ہوا ہے a inverse is equal to ہوتا ہے one over a determinant multiply ہو جائے گا adjoint of a میں اب ہم نے a determinant of adjoint of a معلوم کرنا ہے تو a inverse find out کر لیں گے جو کہ یہاں موجود ہے تو a determinant find elements کو multiply کر دیتے ہیں one multiplied by one اور ان کا difference لے دیتے ہے اس diagonal کی product کے ساتھ one positive one is equal to two اب یہاں پہ information ہے آپ سب کے لیے two is not equal to zero اس لئے non singular matrix ہوا اور اگر non singular matrix ہو گا تو تب ہی ہم proceed کر سکیں گے اگر یہ singular ہوتا is equal to zero ہوتا تو ہمارا co h terminate ہو جاتا we can't proceed تو اب ہم چونکہ آگے کر سکتے ہیں solution تو پھر ہم اس کا adjoint of a بھی لے لیتے ہیں adjoint of a یہ ہے کہ ہم ان کی places change کر دیتے ہیں کیونکہ یہ same ہی ہیں اس کے بعد ان کی ہم sign change کر دیتے ہیں اس diagonal کی تو یہ ہمارے پاس one آگئی اور یہ negative one آگئی اب یہ چیزیں مکمل ہو گئیں ہم اس equation میں plug in کرتے ہیں x is equal to 1 over a determinant جو کہ ہمارے پاس 2 ہے 1 over 2 آگیا multiple over adjoint of a سے 1 1 1 negative 1 اور 1 اور اس کے ساتھ b multiply ہو رہا ہے یہ والا matrix 3.5 33.5 اب ہم اس کو multiply کرتے ہیں 1 multiplied by 3.5 1 multiplied by 33.5 اس کے بعد negative 1 ہے multiplied by 3.5 1 multiplied by 33.5 اس کو ہم solve کرتے ہیں point 3.5 add ہو جائے 33.5 میں یہ negative 3.5 یہ positive 33.5 جی ہمارے پاس answer آ جائے گا 33.5 میں 3.5 add ہوا تو 36 اور 37 ہو گیا اس میں جب ہم add کیا 33.5 3.5 تو ہمارے پاس 30 رہا گیا positive کا جی اب ہم یہ process یہاں کر لیتے ہیں x is equal to کس کے ہے x اور y کے is equal to اب 1 by 2 ان کے ساتھ elements کے ساتھ multiply ہو جائے گا 7 1 by 2 multiple by 30 is equal to solution set ہمارے پاس جو بنا x is equal to 18.5 y is equal to 15 جی سوڈنٹس کریمر ضرور میں آپ نے صرف دو فامولاز کو یاد رکھنا ہے جو میں یہاں لکھنے لگا ہوں سب سے پہلے ہم نے x اور y find out کرنا ہے x is equal to a x determinant over a determinant اس کے بعد ہم نے y find out کرنا ہے تو a y over a determinant ہے اور y کا بھی determinant ہے یہاں پہ a determinant تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن ax و ay نہیں ہیں ان کو ہم نے کیسے form کرنا ہے سیکھئے گا ax is equal to آپ نے اس matrix میں آجانا ہے اور پہلے والے column پہ آپ نے finger رکھ لیلی ہے اس کو ختم کر دینا ہے اس کی جگہ اور negative one اور one ایسی رکھنا ہے اس کا دوسرا جو column ہے ایسی ہی رکھنا ہے اس کے بعد a y کو ام نے کیسے تشکیل دینا ہے اب آپ نے اس column کو ایسی ہی لکھ لینا ہے one اور one کو x پہ آپ نے finger رکھ لینی ہے اور مطلب اس کو ہم نے remove کر دینا ہے اور اس کو اس کی جگہ پہ لگا دینا ہے یعنی اس کو cut کریں گے اس کو paste کریں گے اب ہم کو ax کا determinant fine odd کرنے کا بھی کہا گیا ہے اور ay کا determinant fine odd کرنے کا کہا گیا ہے ہم ان کے determinants fine odd کرتے ہیں ax determinant is equal to ہم diagonally ان کو multiply کر دیتے ہیں elements کو 3.5 multiplied by 1 اور negative sign negative 1 multiplied by 33.5 یہ 3.5 ہو گیا یہ positive 33.5 ہو گیا یہ ہمارے پاس اس کا جو answer ہے وہ آ گیا 37 اس کے بعد ہم ay determinant find out کرتے ہیں 1 multiplied by 33.5 negative sign 1 multiplied by 3.5 33.5 negative 3.5 is equal to 30 آ گیا ہمارے پاس g c اب ہم ان information کو ان formula پلاگ in کرتے ہیں یہاں چلے جاتے ہیں x is equal to ax to 18.5 3.5 آپ کو یہ نہیں چھوڑنا چاہیے انشاءاللہ اس سے بعد جو مالا 4th کو اچھے نوگاس میں یہاں آپ کی ملاقات ہوگی اب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ